بھی آپ کو براہ راست اسلام بات لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر دوانائی حماد احضر پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایک فسکل ڈسپلن کا ریفارم جو ہے وہ شامل ہے یہ سارے مشکل فیصلے کر کے آئی پی پیز کی ری نگوشیشن شامل ہے اس کے اندر تو یہ سارے جو مشکل فیصلے ہیں یہ کر کے انشاءاللہ ہم یہاں تک پہنچیں اور آئندہ بھی جو ہمارا حصہ ہے ٹرم کا اور انشاءاللہ اس کے اگلے پانچ سال بھی ہم آپ کو بنیادی ریفارمز کا سلسلہ جاری کر کے دکھائیں گے اور پاکستان کو اسی سسٹینبل گروت پاک پہ انشاءاللہ تعالی قائم اگدائم رکھیں گے جی سوال ہے سر آپ نے جو بائیشن کے بڑے اچھے اشاریے بتایا ہیں کہ بڑی ہماری سرگل ہے اس کے پیچھے پالیچی ریفارمز ہے لیکن اس کے بارے میں ایک کنفیون یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سمراد نچلی سردہ تک عوام تک اب ہم پہنچ رہے ہیں جبکہ جو وزیر خزانہ شاکترین صاحب ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کے جو ایک نظام یا جو ٹرکل ڈاؤن کے حوالے سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرکل ڈاؤن کی پالیسی ہم ایکانومیکی نہیں ہونا ہے تو یہ ایک تضاد آ رہا ہے آپ کی سٹیٹمنٹ میں اور شاکترین صاحب کی سٹیٹمنٹ نمبر پالی دوسرا سر یہ بتائیں کہ مہنگائی کے حوالے سے آپ نے کہا اس وقت جو اس پورے سال میں بجلی اور گیس کی قیمتوں نے نہیں بڑھائی بجلی کے قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اس سے بھی مہنگائی بڑھی ہے اور جو مین فیکٹر ہے جو ہم رسک کر رہے ہیں بار بار آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ جو کارٹلائزیشن ہے اس پر کوئی واضح نتائج سامنے سب سے پہلے تو یہ ٹرکل ڈاؤن جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا پاکستان طریقہ انصاف کا یہ نظریہ ہے کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو گورنمنٹ کو ایکٹیولی سماجی ایسی پالیسیز جو ہیں وہ بھی ساتھ ان رول کرنی چاہیے اور ہم کر رہے ہیں جس سے گروت کے سمرات میچے تک مہنچیں ایسے تو نہیں ہیں دیکھیں اگر پانچ اشاریہ چار فیصد پر آپ کی معیشت گروہ کی ہے تو ظاہر ہے کہ دوسری جانب کراچی میں شازیہ مری میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے اسی رفتار سے تو میرا خیال ہے آج لوگ جو ہے اتنی تکلیف میں نہ آ پاتے ہم کافی کچھ حاصل کر چکے ہوتے لیکن افسوس کے ساتھ وہ وقت گزر گیا لیکن آج بھی بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر استیفوں کے مطالبے سے پیچھے سے پیچھے ہٹ کر نو کانفیڈنس کی مطالبے پر دیگر اپوزیشن جماعتیں آمادہ ہو رہی ہیں تو ہمارے کام مل کر کام کرنے کی چانسز بڑھ سکتے ہیں ادا ہکڑو منٹ ادھی جو سوال بٹھا ہے آپ کر لیں بھائی پھر میں سارے ادھر سے سوال لے لوں گی ایک تو دکھتی صاحب نے بات کی مختصر اس کا جواب یہی ہے آپ یہی سے کہتا چاہتا ہی تھی ایبروگیشن آپ کو اپوزیشن یا کوئی ترسیخ ہے اس کی سزا بڑی کلیر ہے آرٹیکل سے جی پھر تو سوال ہی نہیں ہے کوئی نہیں بہت ہی نہیں بنتی یہی آپ کا جواب ہے احساس پروگرام دو سو ارب رپیہ پاورٹی سکورنگ کے مطابق مستحق گھرانوں کو دیا گیا نمبر ایک نمبر دو انصاف صحت کارڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ کپک کے کامیاب تجربے کے بعد پنجاب پورے میں ایک انقلاب ہے کہ ہر گھر جو ہے ہر گھرانہ اس کا ہر فرد دس لاکھ رپے تک کا مفت علاج کرا سکتا ہے سرکار کے خرچے کے اوپر پرائیوٹ ہاسپٹلز بھی اس میں بے شمار شامل ہیں اور پبلک ہاسپٹلز بھی شامل ہیں اس کی یہ سارا کچھ کرانے کی وجہ یہی ہے کہ اس گروت کے سمرات جو ہیں وہ ہر سطح تک پہنچیں نمبر ایک نمبر دو اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ جو عالمی سطح کے اوپر انفلیشن آئی ہے جس کا ہمیں پوری طرح احساس ہے اور دن رات اس کے لئے کوشش کی جارہی ہے کہ اپنے لوگوں کو اس سے جتنا محفوظ رکھ سکے کریں اس سے بھی لوگوں کو فروٹیکٹ کیا جائے تو ان کو یہ ایکسٹرا اماؤنٹس جو ہیں وہ سپلیمنٹ کی جارہی ہیں جہاں تک بجلی کا سوال ہے اس وقت جو مین ہمیں پرابلم آ رہا ہے دیکھیں وہ فیول کاسٹ ایجسمنٹ کا آ رہا ہے فیول کاسٹ ایجسمنٹ کیا چیز ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم نے اجاد کی ہے یہ کافی دہائیوں سے انیز و نوے کی دہائی سے یہ چلی آ رہی ہے جہاں آپ کا ساٹھ فیصد بجلی آج امپورٹیڈ ایندن سے بنتی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون نے جو زیادہ تر بجلی گھر لگائے امپورٹیڈ کوئلے پہ لگائے اور امپورٹیڈ الینجی پہ لگائے جب ان کی قیمت عالمی منڈی میں اوپر چلی جاتی ہے پہلے سے تائین شدہ قیمت سے زیادہ تو پھر پچھلے دو مہینوں جو آپ نے یونٹس کنزیوم کی ہوتے ہیں ان کے اوپر اس وقت ساڑھے چار پئے یونٹ فیول کاسٹ ایجسمنٹ لگ کے آ رہی ہے اکتوبر کے دسمبر میں لگ کے آئے تھے نومیمبر کے جنوری کے بلو میں لگ کے آئیں گے تو یہ وہ قیمت ہے جو عالمی منڈی میں جو جاتی ہے اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں زائد گیس کی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے بینکرپسی ڈیکلیئر کر دی آپ بجلی کے بلووں کو دیکھ لیں باقی کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے ہمارا سارے چار پئے یونٹ فیول کاسٹ آ رہا ہے باقی دنیا میں دیکھیں کہ دگنے تگنے ہو گئے ہیں آدھی فیکٹرییاں بند ہو گئی ہیں اس انرجی کرائسس کی وجہ سے کئی ترقی آفتہ ممالک میں اپنے اردگرے طرح ہمسائے میں دیکھنے کے کیا ہو رہا ہے آپ ذرا دیکھیں کہ انڈیا میں اس وقت کیا کرائسس آیا ہوا ہے ایکانومی کا سری لنکا تقریباً ڈیفولٹ اور بینکرپسی کے قریب ہے تو یہ اور ہم دوسری طرف ایکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت پاکستان کی سوسائٹی نارمل سی انڈیکس میں دنیا کے ٹاپ تین ممالک میں ہیں تو کوشش کی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز کے باوجود اس کے سمرات بھی ملے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہے ہم نے ہر طبقے کو کوشش کی ہے اس عالمی مہنگائی کے سلاب سے بچانے کے لیے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک کانسٹنٹ سٹرگل ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ایسی سنسنی پھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فیلحال تو جو روپیہ ہے وہ اپریشیٹ ہی کر رہا ہے اپنی ویلیو گین کر رہا ہے کوئی ایسا دوسو روپے والا کوئی ایسی چیز کو خطرہ انشاءاللہ نہیں ہے اس میں ایک بات کلیر کر دوں ان کو جو ایکشینج کمپنی ہے ان کو دوہزار سولہ کا ٹیکس نوٹس گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس اگر ہم نے دینا ہوگا تو ہم ڈالر کی قیمت پڑھیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسی اس میں سنجیدگی نہیں ہے اماد عزیز صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ملک بڑے ترقی کر رہے ہیں ماشاءاللہ چیز جو پوزیٹی جا رہی ہے لیکن اس سب کے باوجود جو ہمیں یہ دیکھیں گایا کہ روپے کی درقی جو ہے وہ روپے ہوئی ہے اور وہ مستسر ڈی ویلیو ہوئی ہے ابھی تک یہ نہیں ہوا کہ روپے میں استحقام آیا جیسے عام آدمی پر کوئی ایفیکٹ چھا سر پڑے اور دوسرے سر جو گیس کی منیجمنٹ ہے وہ آپ کے لئے بہت حضر بڑی ہوتی جا رہی ہے اب تو لوگوں کے گروہ میں گیس ملنے بھی بند ہوگی ہے اس کی کیا وجود ہے پہلے تو یہ کہ دیکھیں یہ جو روپے کی قدر ہے اس کو مارکٹ ڈیٹرمن کرتی ہے اور تمام جو امرجنگ اکانومیز ہیں اس میں آن ایوریج اچھلے جون سے آن ورڈ دس فیصد جو ہے وہ ڈی ویلیویشن آئی ہے ہماری بھی اتنی ہی آئی ہے ہماری باقی ممالک سے نہ کو زیادہ آئی ہے نہ کام آئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا ڈیٹا بھی آپ کو سپلائے کر دیا جائے گا میرا خیالہ مزمل صاحب نے کافی مرتبہ یہ ڈیٹا ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اگر آپ امرجنگ اکانومیز کا ڈیٹا دیکھیں تو جہاں جتنی وہاں پہ ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اتنی کی یا اس سے تھوڑی سی کم ہمارے یہاں پہ ہوئی ہے گیس کے حوالے سے دیکھیں گیس جتنی زمین سے نکل رہی ہے ایک لیمٹڈ ریسورس ہے اتنی ہی حکومت میں آگے دینی ہے باہر والی گیس تو بسیرے طوانائی حماد حصر اور مزمل اسلم پریس کانفرنس کر رہی تھے اور دوسری جانب ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری پریس کانفرنس کر رہی تھے